بارے میں وضاحت آئیے بقیہ اس کے بعد تیرہ آیتوں میں منافقین کا تذکرہ ہے اس طرح شروع کی بیس آیتوں میں صرف ایمانیات پر باز کیا بیس آیتوں کے بعد دیکھر تقریباً بیس رکو تک یہودیوں کی شرارت آل کتاب کی سرزنش کی گئی ہے پھر آخر کے بیس رکو میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کی اثناء کے لیے عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرات اور غیلو تمام احکامات کا تذکرہ کیا گیا ہے اسی واسطے بعض اقابل کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر تقریباً ایک ہزار عمر ہیں یعنی آڑر اور ایک ہزار نہیں ہیں یعنی منفی، نہیں کرنے کے حکامات ایک ہزار اس کے اندر خبریں ہیں اور قصص ہیں اتنی زیادہ حکامات سے مملو ہے کہ جتنا قرآن کریم کو آپ وقت دیں گے غور فکر کریں گے اتنا ان سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں حکامات کی کل آیتیں پانسو ہیں کل حکامات کی پورے قرآن کریم میں پانسو آیتیں ہیں چھ ہزار چھ سو چھانچپ میں سے پانسو آیتیں حکامات کی ہیں ان پانسو میں زیادہ تر آیتیں سورہ بقرہ کی ہیں اسی لیے حضرت عمر جن کو فاروق عاظم کہایا انہوں نے صرف سورہ بقرہ کی تاریم کے لیے بارہ سال لگائے اور ان کے فرزند حضرت عبداللہ ابن عمر میں اس تاریم کے لیے انہوں نے آٹھ سال لگائے باز نے اس کا اوٹر بین کیا بہرحال آٹھ سال یا بارہ سال یہ ہمیں صرف بتانے کے واضح نہیں ہے اس میں اتنی گھرائی ہے کہ آدمی عمریں لگا دے اور اپنی عمریں لگانے کے بعد بھی ان حکامات میں کہیں نہ کہیں تشنے کی محسوس کرتا ہے تو پوچھنا پڑتا ہے اور تلاش کرتا ہے کوئی حیث لجانے والا تو کوئی ملتا نہیں ہے کیونکہ سب لوگ وقت میں جزئی وقت لگاتے ہیں اور یہ کتاب کلی وقت مانگتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا وقت اسی کتاب کے واسے لگا دیا اب وہ وقت صدیق کا جب دمانہ آیا تو کاروبار کرنے چاہیے کپڑا لے کر بیجنے کے لاتے چلے تو ان کا ہاتھ ٹکڑ لیا عمر فاروق نے کہا یہ کام آپ کریں گے تو یہ کام کون کرے گا تو وقتیہ کو اپنگ کو روپ دیا عمر فاروق میں اور کہاں نہیں آپ یہ امت کے کام کیلئے تو جمعی قرآن اور اس کی تفصیل یہ کوئی آسان اور معمولی کام نہیں ہے ہاں سرسری آیتیں اس میں رسیتیں ہیں عبرتیں ہیں ضرب الرمزال ہیں ایک آیتیں ہیں ان کو آپ پڑھتے سمجھ سکتے ہیں لیکن جو احکامات کی آیتیں ہیں ان کے واسے آپ کو وقت دینا پڑے گا جیتنا آسان ہی سنر میں ہی آتی ہوں کیونکہ چھوڑے چھوڑے شرطوں کے ساتھ مسائل بدلتے رہتے ہیں تو خیر یہ تمہینی بات تھی تاکہ اس صورت کے بعد میں آپ کو افتاکہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کل چاریس رکو ہیں آخر کے مس رکو میں احکامات آئیں گے اور شروع کے بیس رکو میں سے اٹھارہ رکو میں تقریباً یہودیوں کی شرطوں کا ذکر آئے گا اور شروع کے دو رکو میں ابانیاء کی باس آئے گی شروع کی پانچ آئے تو انہوں میں تقریبوں کی صفات آئیں گے دو میں کافروں کا ذکر آئے گا تیرہ میں منافقین کا ذکر آئے گا اس طرح سے پوری صورت کا سامنے خاکہ آ کرنا ہے تاکہ معلوم ہو کہ ہم کیا سننا ہے کیا سننا باقی ہے اس صورت کا یہ ہاتھا کرنا ممکن نہیں ہے یا میں نے جو خاکہ پیش کیا ہے صرف آپ کو ذہن سے قریب کرنے کے لئے سب سے پہلے جو لفظ ہے اس کو ہم اپنی اسطلاح میں کہتے ہیں حروف مقتعات مقتعات اس کا مطا ہے قطعہ مقتعات جمع ہے اس کی ان حروف کو ہمیشہ کاٹ کاٹ کے الگ الگ پہلائے گا ملاغ نہیں پہلائے گا یسے لام الگ لفظ ہے میم الگ لفظ ہے کوئی اس کو علمہ پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا اس کو لام میم تینوں کو الگ الگ کر کے ہی پڑھنا ہے کاٹ کاٹ کے پہلانے والے حروف جب تک ان کو آپ کاٹ کاٹ کے نہیں پڑھیں گے آپ صحیح نہیں پڑھیں گے لام الگ ملک اور پرمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تین حرف ہیں ہر حرف پر تسنکی کاوالہ اور مثال میں لام میم ہی دیا ہے جس کا معنی کسی کو نہیں معلوم تاکہ جو شرطیں لگاتے ہیں کہ معنی معلوم ہوگا تو سواب ملے گا وہ شرطیں غلط بغیر معنی معلوم کیے ہوئے بھی ہر حرف پر تسنکی ہے علیف کی دس نکی لام کی دس اور میم کی دس بات رکابر میں کہا نہیں علیف گرونے میں تین حرف نکلتے ہیں علیف اور لام کہانے میں تین نکلتے ہیں اور میم کہانے میں تین نکلتے ہیں اس طرح نبی نکی آؤں گی اور نماز میں پڑھا جائے تو ایک حرف پر سو نکی ملتی ہے اس طرح سے نو سو نکی آؤں گی اس حساب سے آپ جوڑتے چلے جائیں تو کلام اللہ سے یہ فائدہ ہے لیکن اکثر ہو بیشتر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں کہ قرآن کا تعرف قرآن نام کس چیز کا اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں کتاب ہاتھ میں یہ قرآن ہے بولتے ہیں لیکن قرآن کا تعرف کیا قرآن کسے کہیں گے بعض لوگ اردو کا کلام لیتے ہیں جس میں عربی علفات نہیں ہوتے کہتے ہیں یہ قرآن مجید ہے صرف اس میں اردو ہیں اردو کی آیتیں ہیں جس کا پرشن چلا گئے تو کہتے ہیں یہ قرآن ہے حالیٰ اس میں آپ بھی کا ایک لفظ نہیں ہے اور قرآن قرآن ناظر ہو عربی میں تو ایک تعریف قرآن کریم کی تائیں کرنا ہے نا کہ قرآن کہتے ہیں قرآن کا definition کیا ہے آخر آخر کے دماغ میں کس کو کہیں گے قرآن کریم قرآن صرف معنی کا نام ہے یا صرف لفظوں کا نام ہے اگر صرف لفظوں کا نام ہے تو آپ جو نماز میں پڑھتے ہیں یہ قرآن ہے اور اگر صرف معنی کا نام ہے تنہا الفاظ قرآن نہیں ہے تنہا معنی قرآن نہیں ہے اس حیثیت سے جو آدمی قرآن کو بغیر سمجھے پڑھتا ہے وہ معنی نہیں پڑھ رہا ہے تو قرآن کہاں پڑھ رہا ہو قرآن کے لفظوں کو ضرور پڑھ رہا ہو اس لیے وہ اللہ کا مخاتم نہیں بنتا تھا اور اس کے دل پر وہ کیفت ترینے ہو پتا اس لیے پہلی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم لفظ اور معنی دونوں کو ساتھ ساتھ چلائیں اس کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے یہ ہمارا قصور ہے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ ہم آپ کے سامنے موجود ہیں ہم عجمیون نسل ہیں گاؤں کا پیدا ہونے والے ہیں گاؤں سے شہر میں آنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے آپ کے سامنے نمونہ ہے آپ جس لفظ کے معنی کو پوچھنا جوا ہے پوچھ سکتے ہیں کیوں؟ رٹنے سے یاد ہوتا ہے دماغ دیا ہے اللہ نے قرآن کریم کے الفاظ زیادہ نہیں ہیں اس میں تقرار زیادہ ہیں جس میں نے پیجرز کیا تھا کہ اسی ہزار حروف ہیں اسی ہزار کلمات ہیں لیکن اگر تقرار نکازی جاگر سب دو ہزار مجھتے ہیں اس میں سے پانچ سو کو اردو میں استعمال ہیں تو پندرہ سو کھاس نے کیا مشکل ہے؟ ہم کوشش نہیں کریں گے اور کہیں گے یہ مشکل ہے یاد نہیں ہو رہا ہے یاد نہیں ہو رہا نہیں ہم نے یاد نہیں کیا ہم نے توجہ نہیں کیا ہم نے اس کو وہ مقام نہیں دیا جو ہم کو دینا چاہیے تھا ہم نے دنیا میں اپنے رزق کا انتظام خود کرنا چاہا جبکہ رضاق نے کہا یہ انتظام میں کر چکا ہوں اللہ نے کہا میں کر چکا ہوں انتظام تمہیں کرنے کے ضرورت میں ہے تو یہ ساری آیت ہیں آپ کے سامنے آئین بھی تو عریفلامیم کا مانا فہمینہ نہیں آئے گا کوئی اور مقتعب ان کو ایسی پڑھنا بعض نے کہا ہے کہ یہ اللہ نے نبی کو بتایا ہے انسان بنا سکتا ہے تو سارے انسان مل کر اس کے مانا بتا سکتے لیکن آج تک یہ چیننج باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا دوسرا لفظ ہے ذا لیکل کتاب ذا لیکہ اس میں اشارہ ہے ذا لیکہ مانے وہ ہم نے جو کتاب تقسیم کی ہے صفحہ گیارہ پہ لفظ ہے صفحہ گیارہ پہ مگر ذا لیکہ کے مانے وہ وہ لکھنا ہے وہ وہاں مسپرنٹ ہا سری کر لینا بلو صفحہ گیارہ پہ وہ تین قسم کا دیا گیا پہلا تو یہ کہ تم نے جو اللہ سے ہدایت مانگی ہے احبان صلات المستقیم ہم کو صلات المستقیم چاہیے اور گمراہوں کا راستہ نہیں چاہیے مغذوب علیہم کا راستہ نہیں چاہیے تم نے جو دماغ میں اپنے صلات المستقیم مانا ہے وہ صلات المستقیم یہ وہی کتاب ہے تو غیر ذا لیکہ سے اشارہ اس کی مضمون کی طرف ہے یہ وہ کتاب ہے جو تمہارے دماغ میں سوال موجود کیا مجرد ناما چاہیے اور دوسرا مضمون یہ دیا ہے کہ یہ کتاب اصل جو ہے لوحے محفوظ میں ہے بندے کے ہاتھ میں اصل قرآن نہیں ہے یہ تو قرآن کا نسخہ ہے جو اس کی نقل چاہے وہ چمرے پہ لکھی جائے جسے لکھا صحابہ نے ہٹی پہ لکھی جائے صحابہ نے لکھا خجور کی شاکھوں پہ لکھی جائے صحابہ نے لکھا اسو تارس نہیں تھے آج تارس بھی لکھی گئی اور کہیں بھی آسکتی ہے یہ کہیں بھی منتقل ہو جائے یہ اس کی نقل ہے اصل کتاب جو ہے وہ لوحے محفوظ میں ہے تشارہ ہے یہ جو کتاب آکے سامنے ہے یہ وہی کتاب ہے جو ہم انکل زالکر الکتاب کتاب کو سرکے پھل جو بھی کتاب ہے کتاب مانے مکتوب لکھا ہوا کسی کا لکھا ہو انسان بھی لکھتا ہے بہت سو بھی لکھتے ہیں ہر ایک کتاب کو کتاب ہی کہا جائے گا لیکن یہاں خاص کتاب بتانا مخصود ہے تو الڈاکی پیا ال کے مانے خاص تو زالکر کتاب یہ وہ خاص کتاب ہے لا رائب افیح جس میں کوئی شک نہیں لا نفی کے معنی میں آتا ہے اس کو ہم اپنی اس طرح میں کہتے ہیں لا نفی جنس رائب کی کوئی شکل یہاں نہیں ہے رائب کی کوئی جنس یہاں پر نہیں ہے جتنی شک کی قسمیں ہیں ان میں سے کوئی فرد کی آنکھ جائز نہیں ہے رائب کی معنی شک اور لا رائب اس میں شک نہیں تو لا رائب افیح کا مطلب یہ ہے اس کتاب میں شک کی جتنی قسمیں ہیں ان کا کوئی ایک فرد بھی یہاں پایا نہیں جاتا شک کی ہر قسم کی نفی کر دیا اللہ یعنی اس کتاب میں یقینیات ہی ہیں یقینیات شک کی کوئی گنجائش لا رائب افیح لفظ فیح جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اپنی اسطلاح میں معانقہ ادھر بھی اسٹیشن ہے ادھر بھی اسٹیشن ہے معانقہ میں کیا ہوتا دونوں کی قسم بدلتی ہے ادھر اور ادھر یہ معانقہ کا مطلب یہ ہے کہ فیحی کا تعلق بعد وارے جملے سے بھی ہو سکتا اور پہلے والے سے بھی ہو سکتا ہے غلطی نہیں ہوگی یعنی ہوں پہلے میں ذالک الکتاب بنا رائب افیح فیحی کو ہم نے پہلے دیا یہ بھی درست اور فیحی کو ہم آگے جوٹے ہیں فیحی حدن للمتقین اس میں متقیوں کے باتے ہلائے تعمال تو فیحی کا لفظ ادھر بھی جملے میں صحیح ہوتا ہے اور پہلے جملے میں بھی صحیح ہوتا ہے اس کو معانقہ کہیں گے پورے قرآن کریم میں جہاں جہاں ایسا ہوتا ہے شروع میں تین نقطے اس کے آگے باشے ہوتے ہیں یہ تئی مقامات ملے گا آپ کو اس سے پہلے تین نقطے اس کے بعد تین نقطے یہ علامت ہے یہ لفظ معانقہ ہے اس کا تعلق پیچھے سے بھی آگے سے بھی آ سکتا ہے اور معانقہ میں خرابی نہیں پیدا ہوگی اس لفظ کو معانقہ کہیں گے نشان کو لا رائع ما فیح اس کتاب میں کوئی شک نہیں یعنی شک کی کوئی انجائش نہیں شک یقین کی ضد ہے یقین ہے تو شک نہیں اور شک ہے تو یقین نہیں اس کتاب پر ایمان لانا ہے یعنی اس کو جاننا اور ماننا ہے اس کو ہم جانتے بھی مانتے بھی اور پھر شک بھی واقع ہے تو دونوں جوانے ہو سکتے رات اور دونوں جوانے ہو سکتے روشنی بھی ہے ادھیرہ بھی ہے دو بھی ہے چھاؤں بھی ہیں کالا بھی ہیں گورا بھی ہیں اجتماعی زدین محال ہے جب اس کتاب میں شک نہیں ہے تب ہی تو آپ یقین کریں گے اس کے اوپر اور کتاب میں اگر شک ہے تو بھی آپ کا یقین شک اور یقین جمعنے ہو سکتا ہے اللہ فرماتے ہیں اس کتاب میں ہدایت ہے غدن غدن کیا ہے مزدر ہے جس کے معنی ہدایت ہے رہنمائی کس کے لیے متقین متقیوں کے لیے فیہی غدن للمتقین اس میں متقیوں کے واسطے رہنمائی ہے متقیوں کے واسطے جب رہنمائی ہے تو ایک شخص جب متقی بن گیا تو رہنمائی اس کو مل گئی اب مزید کس بات کی درخواست کرتا ہے ہر وقت میں کیونکہ ہدایت کی درجات ہیں اس طرح چھت پر جانے کے لیے کئی چیڑیاں ہیں کوئی پہنی پہ ہے کوئی چوکی پہ چھت پر کوئی نہیں پہنچا بھی چھت پر کون پہنچا جس کی وفات ایمان پر ہو گئی اور نام عمل دائیں نے ہاتھ میں آگیا اور جنت کا پروانہ مل گیا وہ منزل آگئے اس کو تب تک سب راستے میں جب تک جنت کا اعلان اس کے حق میں نہ ہو جائے سب منزلیں تہہ کر دیں کوئی شخص نہیں کہا سکتا ہے کہ اب مجھے اہدر ساتر مستقیم کی ضرورت نہیں ہمیشہ ضرورت ہے ہر ولی ہر نبی کتنے ہی مقام تک پہنچ جائیں ان پر یہ واجب ہے کہ ہر رکعات میں یہ لفظ کہیں امام ہے تو کہیں گے ہدایت کے درجات کتنے ہیں یہ تو اللہ کو معلوم ہے لیکن اتنی باتیں ہیں کہ ہدایت کا لیول کئی ہے جو ایمان ابراہیم علیہ السلام کا تھا وہ ابراہیم ہم کو ان کے ایمان کے برابر ہمیں ہو سکتے ابراہیم علیہ السلام کو آنکھوں سے زیادہ اللہ کے وعدوں پر یقین تھا ہم آنکھوں پر یقین کر کے بہتے ہیں حالانکہ یقین آنکھوں سے زیادہ اللہ کے وعدوں پر ہونا چاہیے کیونکہ وہ شخص سے پاک رہے بدن کا جو بھی حصہ تو ہدایت کے درجات بہت ہیں جو بندہ جس درجے پہ ہے اگرہ درجات چاہتا یہاں تک کہ اگر کوئی کفر میں ہے شرک میں ہے تو اس کو کونس درجہ چاہیے ایمان میں داخلے کا ایمان میں کوئی آزیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے قلب کے میلان کا وہ مطال ہے جب تک کہ قینیات اس کو حاصل نہ ہو جائے ہر آدمی نماز بھی یہی کہتا ہے اہدرہ سات المستقیم کہ ہم کس مقام پہ ہیں ہمیں اسے عرلا ورحلہ چاہیے یہاں تک کہ اللہ سے اتنی قربت ہو جائے کہ بندہ اللہ کو اپنے سے اتنا قریب سمجھے کہ دنیا میں کوئی اس سے پڑھ کر قریب نہیں ہے ہم سمجھتے ہم سے ہماری بیوی قریب ہیں ہمارے بیٹے قریب ہیں ہمارے والد قریب ہیں ہمارے دوست قریب ہیں ہم سے فلان صاحب بہت قریب ہیں سر کی قربت کا احساس ہے ہم سے ہمارے اللہ بہت قریب ہیں اس کا احساس جب تک نہ ہو جائے وہ موتا جائے اس کو کہتے ہیں اس نے ہزارے رب رب کو حاضر پانا مسئلہ بتائی ارے فلانے آؤ بچاؤ فلانے کو آواز دیتا ہے اپنا رب وہاں ازر میں جائے تو کیا یہ یہ کمزوری ہے جب تک بندہ سب کو بھولنا جائے اس بیٹا باپ کو پکرتا ہے اس کو یہ معلوم ہے کہ میرے والد میرے حاجتیں پوری کریں گے تو وہ اپنے باپ کو پکرتا ہے اگر بندے کو ایسا معلوم ہو جائے کہ میری حاجتیں میرا رب پوری کرتا ہے تو وہ ہر معاملے میں رب کو پکارے گا تو رب کو جب تک نہ پکارے اس لئے ہزارے رب نہ ہو جائے تحصیل رب جب تک نہ ہو جائے یعنی بندے کو رب حاصل ہو جائے بندہ عامل ہو اور شیخ کامل ہو اور مرضی مولا شامل ہو تب جا کے اللہ حاصل ہو اللہ کو حاصل کرنا یہ درجات ہے ہدایت کے جب اتنا قرب آ جائے کہ اپنی ذات کو سب سے قریب اللہ کے محسوس کرے تو وہ ہدایت کا مقام آیا کہتے ہیں اب یہ مقام آیا کہ بندہ میری آنکھ سے دیکھتا ہے اور بندہ میرے خان سے پکڑتا ہے اب یہ مقام آیا کہ میرے پاؤں سے وہ چلتا ہے اب یہ مقام آیا ہے کہ میرے آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے اس سے باستے کہا گیا ہے نور کے مومن کو حاصل ہو جاتا ہے تو اس سے درو مومن کے فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا وہ اللہ کے نور کونسا ہے یہ قربت تو ہدایت کے درجات ہیں جس دردے پہ بندہ ہے وہاں سے آگے مانگتا ہے متقی کیسے کہتے ہیں اس کے جواب میں پانچ آئے تھے آگئے ہیں جب تک بندہ یہ پانچ ستاعت نہ پوری کر لیں متقیوں کے اندر شامل نہیں ہو سکتا دنیا میں ہر آدمی اپنے کو متقی سمجھتا ہے کون سمجھتا ہے کہ متقی نہیں ہر شخص ہمتا ہے کہ ہم متقی ہیں اللہ کی نگاہ میں متقی کون ہے فیہود اللی المتقی اس کتاب میں اللہ نے واضح کر دیا ہے متقیوں کے واسے ہدایت اور حنمائی ہے اور متقی کی تعریف یہ ہے جو بغیر دیکھے ایمان رہتے ہیں بغیر دیکھے مان لیتے ہیں متقی اس کا ماتہ تقوی ہے تقوی کے معنی درنا لیکن جب درنے کا لفت داتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں سام کی طرح درنا شیر کی طرح درنا بھالو کی طرح درنا ہاتھی کی طرح درنا ایسا در ہے تو پھر اللہ سے قربت نہیں ہو سکتی زندگی بھر اللہ نے کہا ہے وہ قہار ہے متقبر ہے انتخام دینے والا ہے سخت پکڑنے والا ہے لیکن یہ سب صفت ہیں اللہ کا تعریف مکمل نہیں ہو جاتا ایک جز ہے صفت کا یہ ایسے اللہ کے ذنان میں نام ہے اللہ قہار بھی ہے ہم نے اگر رحمان نے اسم اللہ تو کیا ہوا صفت قہار بھی کہا صفت رحمان نہیں دیکھا جس طرح سے اللہ تعالی بندے پر قہار ہیں وہ اسے بندے پر قہار بھی تو ہیں تو دوری صفت دیکھا تو ہم نے اللہ کو مکمل نہیں پہچاننے کوشش کیا اسے مکمل بندہ جان بھی نہیں سکتا اللہ کی ذات لا محدود ہے اس کے صفات بھی لا محدود ہیں اور بندے کی عقل محدود ہے محدود میں لا محدود آئی نہیں سکتا لیکن جتنے صفات بتائے گئے ہیں اتنے میں گور کرے تو کچھ قربت پیدا ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہی ہم کو بتایا گیا یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بندوں سے کتنی ہے جیسا ہم بتایا ہے سور پاتھا میں ماں سے محبت ہے اللہ سے محبت کیوں نہیں ہے کیونکہ ہم کوئی پتا نہیں ہے کہ اللہ ہمیں کتنا چاہتے ہیں بندے کو اللہ کتنا چاہتے ہیں ماں سے زیادہ باپ سے زیادہ کائنات کی تمام محبت کو کنسورتی آ جائے اس سے بھی زیادہ اللہ چاہتے ہیں بندے کو بندہ اللہ سے ڈرکا ہے اس ڈرنے کا نام تقویٰ نہیں ہے ایسا ڈر جس میں اللہ کی عظمت ہو اللہ کی شفقت ہو ایسا دھر جس میں احترام ہو جس میں محبت کا جذبہ ہو جس میں یہ قیفیت ہو کہ اللہ کا احسان اتنا ہے کہ بندہ اس کے بوجھ طریب دبا ہوا ہے ایک ایک نعمت کا استحضار ہو جس طرح سے کسی باپ سے چاہت ہوتی ہو کسی ماں سے چاہت ہوتی ہو تو اس کے محبت کے ساتھ اس کا احترام اس کے سابقہ عنام و احسان یاد رکھے قربت چاہتا ہے اس کے قدموں میں جھو جانے کو پسند کرتا ہے ایسا بے ساختہ سجدے میں گرنے کو دیل جاہے وہ محبت اللہ کے ساتھ ہے تو متقی بنتا ہے وہ صدل اور خوف کا نا متقی نہیں ہے محبت ہو عظمت ہو جلالی الہی سامنے مستحضر ہو اور یمانوں کے کائنات میں کوئی اس سے بڑھکت دینے والا نہیں ہے اتنا کسی کا مجھ پر یہ حسان نہیں ہے کوئی مجھ کو اس سے زیادہ محبت نہیں کر سکتا جس نے مجھے وجود بخشا ہے اور بغیر مانگے مانگے پر میں سب کچھ دیا ہے اتنا کوئی نہیں دے سکتا ہے اس محبت کے ساتھ چاہت ہو اور اس کا حکم نہ ٹوٹنے پائے اس کی فکر ہو یہ تقوی متقی کی تعریف کیا ہے بننا متقی ہو گیا جب تک شک نہ چھوڑ دے شک کی چیزیں نہ چھوڑ دے تقوی حاصل نہیں ہوتا لا ابلغ العبد حقیقت تقوی حق پائدامہ کا فی صدر جس چیز میں دل میں شک پیدا ہوتا ہو جب تک اس عمل کو چھوڑنا دے تقوی حاصل نہیں پہنچے گا شک کی چیزیں چھوڑ دے تو متقیوں کے لئے پہلی صفت بتایا اللہ نے اللہ نے نمبر دو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاة نمبر دی مِمْمَا رَضَقْنَهُمْ فِقُود یہ تین صفت ہے اس کے بعد آگے سابقہ کتابوں پر ایمان اور اس کتاب پر ایمان چار صفت ہے اور آخرت پر ایمان یہ پانچ صفت ہے ان پانچوں میں حاصل ہے لیکن ہم کو شک بھی ہے ایمان اور شک دونوں جمعنے ہوتے ہیں یؤمنونَ بِلغیب جو لوگ یقین رکھتے ہیں غیب کا اس جملے کا کیا مطلب سمجھا ہوں اللہ زینا جو لوگ یؤمنونَ ایمان رکھتے ہیں ایمان کیا چیز ہے یقین اور بِلغیب غیب بِلغیب دیکھیں جنت دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے جنت ہے نہیں ہے اس کا یقین ہے یہ ہے ایمان بِلغیب جہنم دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے جہنم کا یقین ہے یہ ایمان مل رہے اس کا نام بِلغیب کیوں ہے کیونکہ دیکھے مغیر ماننا ہے لیکن غیب کے لیے صرف دیکھنا ہی نہیں بلکہ پانچ چیزوں کی نفی ہے انسان کے اندر جو عقل ہے ہوا سے خمسہ ہیں ان میں کسی چیز کی گرفت میں وہ نہ آئے نہ زبان سے چکر معلوم ہو کہ میٹھا کروا کھٹا ہے نہ ناک سے سن کر معلوم ہو کہ خوشبو اور بدلو ہے نہ آنک سے دیکھ کر معلوم ہو اس کو غیب کا دل آپ نے دیکھا ہے تو شادت ہو گئی چکر آئے تو زائقہ ہو گیا پھر چکر دیکھا ہے چوکر دیکھا ہے تو ایمان مل غیب کا ہوا چوکر دیکھا ہے تو ہاتھوں سے محسوس کیا آپ نے اس احساس سے آپ کو یقین پیدا ہو رہا ہے یہ اقینیات میں محسوسات زبان سے چکر زائقہ آنک سے دیکھ کر بسارت ان چیزوں سے آپ نے اگر دیکھا ہے تو آپ نے اپنے خواست پر یقین کیا اپنے قوتیں مدلقہ اور خمسہ پر آپ نے فرصہ کیا ان پانچوں کی گرفت میں نہ آئے پھر بھی ماننا فرشتوں کو ماننا بغیر دیکھے بغیر چوئے بغیر چکے ہاں کس نے دیکھا آگر فرشتے کو ماننا روح کو ماننا جنت کو ماننا جہنم کو ماننا ایسے ہی اللہ کے ساتھ اور صفات کو ماننا بغیر دیکھے ہو بندہ کہے گا ہم مانے کیوں ایسے مانے ہم بھئی آدمی کو مطمئن کرنے کے لیے یہ تو کہتے ہیں کہ مان لو یقین کے ساتھ مان لو شک نہ اس کے اندر ہو اتنا یقین کے ساتھ کیسے مان لے اس کے لیے پورا قرآن آپ کو دعوت دیتا ہے غور و فطر کی اپنے ذات میں غور کرو سر سے پاؤں کر اور کائنات میں غور کرو دو جگہ اپنے قسم میں غور کرو اللہ کا وجود سمجھ میں آئے گا اور کائنات میں غور کرو اس کا بنائے والا سمجھ میں آئے گا امان اور اسلام دو چیزیں الگ رہے ہیں امان شروع ہوتا ہے قلب سے اور اسلام شروع ہوتا ہے اعزا اور جوارے سے اسلام کے معنی اطاعت کرنا کھڑا ہے یہ اسلام ہے رکوع میں کہا ہے یہ اسلام ہے سجدے میں کہا ہے یہ اسلام ہے اسلام کے معنی اطاعت اعزا سے کسی کی بات تسلیم کر لینا اس کو اسلام کہتے ہیں ظاہر اطاعت اور امان کہتے ہیں دل میں یقین تو مبدع امان کا قلب ہے اور مبدع اسلام کا ہاتھ اور پہر ہیں آزہ اور جواریں لیکن یہ دوسری کے ساتھ تلازم ہے لازمی ہے دونوں کے ساتھ یعنی قلب سے ایمان چلتا ہے آزہ پر ظاہر ہوتا اور اسلام آزہ سے چلتا ہے اور قلب میں اترتا جب دونوں میں کوافüğ کو جاتا ہے تو یہ بندہ مومین کامی کا لاتا اور قلب میں ایمان ہے اوپر ظاہر نہیں ہوتا ہے رفا سے کالاتا اوپر سے اسلام ظاہر ہے قلب میں ایمان نہیں ہے تو منافق کا لاتا اور نیچے اندر اوپر دونوں آؤ آپ کی آنکھیں بولتی ہیں کہ یہ زمین میں لگ گیا اس کی علامت اور شہادت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پتے ہرے ہرے ہیں شاکھیں اس کی معلوم ہوتا ہے کہ تربتر ہیں پھول بھی آرہا ہے پتہ بھی آرہا ہے یہ علامت ہے کہ زمین میں لگ چکا ہی ایسے فرمایے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قلب میں ایمان بائش جاتا ہے تو اس جسم سے جیسے وہاں ڈالیوں پر پتے آئے تھے اس جسم سے اللہ کی اطاعت پیدا ہوتی ہے نمازیں پیدا ہوتی ہیں روزہ پیدا ہوتا ہے حج پیدا ہوتا ہے ذکر پیدا ہوتا ہے اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو آپ کا سمجھتے ہیں درخ زمین میں لگے نہیں خوش ہو گیا نہ پتے ہیں نہ پھول یا دکھلے تو جب ایمان قلب میں بس جاتا ہے تو لازمی طور پر بندے کے آمال میں اخلاق میں دروستی کی پیدا ہوتی ہے تو ایمان کا مبدع قلب ہے ایمان شروع ہوتا ہے قلب سے اور آزا پر ختم اور اسلام شروع ہوتا ہے آزا سے اور قلب تک مکمل ہو جاتا ہے اللہ معنی شاہ کشمیز فرمایا کرتے تھے یہ دونوں کا راستہ شروع ہونے کا الگ ہے لیکن دونوں آگر ایک اٹھا مکمل ہو جاتا ہے اب یہاں سے فرق مارن کرو بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اسلام پر عمل کرتا ہے یعنی آزا زاہرہ سے اداعات کرتا ہے لیکن قلب میں ایمان اترتا نہیں ہے قیامت تک تو وہ کیا رہ جاتا ہے وہ اوپر سے اسلام دکھاتا رہ جاتا ہے زندگی بھر دل میں ایمان میں اترتا یہ قرآن میں گواہی دیئے سورہ حجرات پارہ شبیس اللہ فرماتے ہیں دیہاتی لوگ آئے ان دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہمارے قلب میں یقین آ گیا اللہ نے کہا تمہارے دل میں ابھی ایمان نہیں آیا ہے تمہارے دل کو میں دیکھے بتا رہا ہوں تم یہ کہا سکتے ہو کہ ہم اسلام میں داخل ہو گئے لیکن اسلام تمہارے دل میں بھی داخل نہیں ہو کہ اس کا ترجمہ جب نہیں پتا ہے ابھی تک ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہو تم اسلام میں داخل ہوئے اسلام نہ بول سکتے ہو آمنہ نہیں بول سکتے ہو اس کا مطلب کیا ہوا بہت سے لوگ مسلم ہیں لیکن مومن نہیں ہیں بہت سے لوگ مسلم ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہیں ہاں جو مومن ہوتا ہے وہ مسلم ضرور ہوتا ہے ہر مومن مسلم ہوتا ہے لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہوتا ہم اس کو مثال دیا کرتے ہیں ہر قوہ کالا ہوتا ہے لیکن ہر کاری چیز قوہ نہیں ہوتی ہر قوہ کالا ہوتا ہے لیکن ہر کاری چیز قوہ نہیں ہوتی تو ہر مومن مسلم ہوتا ہے لیکن ہر مسلم مومن نہیں ہوتا ہے بعض مومن ہوتا ہے بعض نہیں ہوتا منافع ہو جاتا تو ظاہری اطاعت کو دیکھ کر مسلمان ہونے کا فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے لیکن اس کے دل میں ایمان ہے نہیں ہے یہ ترازو صرف اللہ کے پاس ہے البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار علامت بتائی ہے یہ چار علامت ہیں ان کو دیکھے تم پہچان سکتے ہو کہ اس کے دل میں ایمان ابھی بسا ہے کی نہیں بسا ہے اربعون اربعون من کننا فی چار صفتیں اس میں پائی جائیں کانا منافقا خالصا وہ منافق ہے پکا اذا اتمینا خانا و اذا آہدا قدرا و اذا خاسما فجرا و اذا حدسا قدر چار امانت میں خیالت کریں اور جب آہد کریں تو خلاف ورزی کریں اور جب بات کریں تو جھوٹ بولیں اور جب جھگرے کے نوع بات آئے تو گاری گروش پہ ادھر جائے یہ چار صفتیں ہیں تو پکا منافق ہے اس میں کوئی شبہ کی بنجائش نہیں ہے نبی کی طرح ہوئی ہے اور اگر اس میں چار صفتیں نہیں ہیں بلکہ دو ہی ہیں تو آدھا منافق ہے ایک ہے تو ایک بڑا چار اور تین ہے تو تین بڑا چار یہ سب تقسیم حضور نے بتایا یہ چار علامتیں ہیں جلسا معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں نفاق ہے ابھی ایمان نہیں آیا تو اب ایمان کی بحث مکمل کرتا ہوں اس میں بہت طویل بحث ہیں ہم نے تو بخاری میں اس بحث کو خلاصہ کر کے آپ کو پیچھ گیا ہے اورنا آٹھ دن سلتی ہے بحث کے اب اس میں کیا کیا بحث سلتی ہے میں اس کی ہیڈنگ بولتا ہوں آپ کو تاکہ ہیڈنگ میں بات دے جائے تو پھرچھو ایمان دل کے یقین کا نام ہے یا اس میں کچھ اور جزہ ہیں ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے زبان سے اقرار کا نام ہے آدہ سے آمال کا نام ہے ان تینوں کا مجموعہ ہے یا صرف دل کی تصدیق ایمان ہے یا یہ تینوں چیزوں کا مجموعہ ایمان ہے ایمان مرکب ہے یا بسیط ہے ایمان کے کتنے جز ہیں کیا ہر جز برابر ہے کہ جس کے ادنا ہونے سے ایمان نہ ہو یا کوئی جز ایسا ہے جس کا ہونا ضروری ہے اور بخیاء دو جز ایسے ہیں جس کا ہونا نہ ہونا دونوں کافی ہے کتنے بحث کیا میں نے یہ آٹھ دن چلتی ہے پھر جو کہتے ہیں ایمان مرکب ہے ان کی آٹھ آیتیں دل میں اور جو کہتے ہیں ایمان بسیط ہے صرف دل کے یقین کا نام ہے ان کے اچھارہ آیتیں ہیں انہیں اچھارہ آیتوں کو پیش کہتا دو اچھار تکم سے کم مطلب یہ عوام کے لئے کافی نہیں ہے عوام کے باسے اتنا کافی ہے کہ ایمان کا مبدع قلب ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے اگر ایمان ہے تو آمال ضائع ہوتے ہیں بس یہ کافی ہے اب دل سے اپنے فیصلہ کر کے پوچھیں کہ دل میں یقین ہے یا شک شک اور یقین دونوں جمع نہیں ہو سکتے تو اس کتاب میں ایمان لانے کا شرط دکھا لانے پہلی شرط ہے ہدا متقی کے لئے جو بغیر دیکھے یقین کریں بغیر دیکھے چیزوں پر بندے پر یقین کرنا پڑتا ہے بہت سے ایسی چیزیں ہیں اس کے باستی اتنی بحث کافی ہے نمبر دو اور یقیمون السلاح اور نماز قائم کرتے نماز قائم کرتے نماز کا قیام کیا ہے جب دکھا پڑھ لیا جب جہا نہیں پڑھ نہیں نماز کے قیام کی اہم شرط یہ ہے کہ بابی وہ ہونے سے لے کر مرنے کے دن تک ہر بانچ نمازوں کو پڑھتا رہے جمعہ سے پڑھنا زیادہ اندہ ہے وقت پر پڑھنا قضا کرنے سے اندہ ہے قضا ہو جائے تو تاخیر کرنے سے جلدی پڑھنا اندہ ہے نمازیں اللہ کا حق ہیں کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کا حق ماف کر دے اللہ ہی ماف کرے اور اللہ کا رسول نے فرمایا ہے توبہ کرنے سے نماز ماف نہیں ہوگی نماز کا کفارہ تو نماز ہی سے ادا ہوتا لہا کفارہ تلہا اللہ ذاک لہذا اس دھوکے میں نہ آئیں کہ توبہ کرنے کے ماف ہو جائے گی نماز تو نماز پڑھنے سے ہی ثابت ہوگی یہ جب فرض آپ کے ذمہ ہے اللہ نے کیا ہے اور اللہ کا فرض ہم اور تم کیسے ماف کر سکتے دنیا کا کوئی انسان کیسے ماف کر سکتا ہے جب نبی نے نمازیں قضا کی ہیں تو ہم تم کی دائیں غزوہ خندق میں حضور نے تین نمازیں قضا کی ہیں کیوں کیونکہ حضور کو بھی توبہ سے ماف نے ہوتی قضا کرنا ہی ہے اب کوئی کہے کہ تین تک قضا کر سکتے آپ ہوگئی تو قضا نہیں کر سکتے یہ اجتحاد ہے اور بھی اقلی کی بات کونسی حدیث اور کونسی آیت کہ تین تک قضا کر سکتے اور آپ ہوگئی تو قضا نہیں کر سکتے ماف ہوگئی کوئی روایت نہیں کوئی حدیث نہیں یہ ایسی بات ہے ایسی منتق ہے کہ بے علم کے لوگ اجتحاد کنے بھی علم کے بغیر دعویٰ اجتحاد مجھتہ دین کا انقاط اور دعویٰ اجتحاد یہ دونوں چیز ہیں جمع نہیں ہو سکتے تو قرآن کریم کی ساتھ کا مطلب یہ ہے نماز کو پابندی سے پہن جمعہ سے پہن جمعہ سے پہن جمعہ سے پہن دوسری چیز کیا ہے اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے عبادات میں بدنی عبادت میں سب سے اہم عبادت نماز ہے اس کا ذکر آیا اور مالی عبادت کو مطلق کر دیا ممہ سے ممہ مارے جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہ شرط نہیں لگایا ہے کہ صاحب این حساب ہو جائے گا تب تک انتظار کرے گا جب تک صندگی کے سارے کام نہیں کر لے گا تب تک خرچ نہیں کرے گا ممہ ممہ کا تجمعہ جو کچھ ہم نے دیا ہے ایک خجور دیا ہے تو آدھی خیرات یہ صاحبہ کرتے تھے ایک دن کی مزدوری صاحب تین سے جو ہے تو اس میں صادہ خیرات صاحبہ میں سے بعض نے اپنے پیر پر بولیاں لادکے مزدوری کر کے شام میں آدھا خیرات کیا تو توبہ میں بحث آئی گی انشاءاللہ مالن کیا ہوا صاحب نصاب کی شرط لگنا وہ تو زکاة کے لیے ہے جو فرض ہو جائے گا یہ جو ہے جو کچھ بھی ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرنا یہ تقویٰ کو حاصل کرنے کی شرط ہے متقی بننے کی شرط ہے اور دنوں بہت فرق جیسے فرض نماز اور نفل نماز نفل نماز آپ کے درجات کے بڑھانے کے لیے ہے لیکن فرض نماز آپ کے ذمہ وعد ہی بہے عدا نہیں کہیں گے تو باز پرس ہوگی تو زکاة واجبہ لکھتی دیں یہ وہ خرچ ہے جو تقویٰ کے حصول میں معامل ہے تو تین سے پڑھیں ہوگی نمبر چار اور وہ لوگ جو امان رکھتے ہیں وہ اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف یعنی قرآن اور آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے جنہیں تورا دنڈیر زبور یہاں پر تھوڑا سا سوچ کے آپ ایک باری ایک سا فرقا سوچ کریں گے جو کتابیں پہلے نازل ہوئیں ان پر بھی امان کہ وہ اللہ کی طرف سے تھی اور حق پر تھی اور اب جو کتاب نازل ہے اس پر بھی امان لیکن واجب العمل یہ قرآن ہے اس قرآن نے سابقہ کتابوں کو کنسل کر دیا عمل قیتبہ سے منصور کر دیا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کے بعد وہ کتابیں آئیں گے ان پر بھی امان پورے قرآن کریم میں جہاں جہاں اس قسم کے انداز ہیں دسیوں آیتیں بھی رہیں گی سابقہ کتابوں پر امان کا ذکر ہے قرآن کے بعد کسی کتاب کے آنے کا ذکر نہیں ہے اس بات کی دریر ہے کہ اب کوئی کتاب نہیں اور کوئی سابق کتاب نہیں اور کوئی نبی اور رسول نہیں پورے قرآن کریم جہاں جہاں بھی آیا ہے من قبلی کا الفاظ ہے آپ سے پہلے آپ کے بعد نہ نزول کا ذکر نہ کتاب کا ذکر نہ نبی کا ذکر یہ آدم میں ذکر ہی کا بھی تھا کہ کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن تیس نبی جھوٹے پیدا ہوں گے یہ حضور کی پیشنگ ہوئی ہے دو تو حضور کے صحابہ ہی نے مٹھ لیا تھا مسیرمہ کذاب سے اس پتہ نسی سے لیکن تیس نبی پیدا ہوں گے جو جھوٹے ہوں گے کذاب ہوں گے دجال ہوں گے اور میں دے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میں آخری نبی ہوں یہ حضور کا اعلان اور قرآن کریم کے سریعہ آئیت ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہی کتاب قیامت تک رہے گی اور اب کوئی کتاب نہیں اب کوئی نبی نہیں اس طرح سے اس کتاب پر ایمان لانا ہے سابقہ کتابوں کو اس طرح سے ماننا ہے کہ وہ سج تھی حق تھی لیکن اب قرآن نے ان پر عمل کرنے کو کینسل کر دیا اور منصوب کر دیا ہے واجب العمل سے قرآن رہ گیا آخری سے بتائے اور وہ آخرت پر یقین لگتے یہ نہیں کہا یومنون اور آخرت پر یومنون نہیں کہا کیا فرمایا یہ خان کے معنی یقین یقین کہتے یقین شک کی زد اور ایمان کی زد پر آتی ہے کذب تصدیق ہے تو ایمان اور انکار ہے تو کذب اللہ نے ہاں پر یومنون کا حق واضح کر دیا کہ آخرت کا یقین ہو یقین کا مطلب کیا ہوتا ہے اس میں کوئی شک اور ترد کی کنجائز نہ ہو یہ پانچمہ جو عمر اللہ ہے آخری آخر پر یقین بیشتر لوگوں کا مسئلہ یہاں آکے پر تھی دا ہے دنیا کا کوئی قانون اس یقین کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا کسی بندے کا آخرت پر یقین ہے یعنی مرنے کے بعد پھر زندہ ہوں گا قبروں سے اٹھایا جاؤں گا نام اعمال تھوڑے جائیں گے دہنے ہاتھ میں آئے پہ جنت ملے گی اور وہاں ہاتھ میں آئے پہ جہنم ملے گا پھر ساتھ خط ہے جنت خط ہے جہنم حق ہے یہ تمام چیزوں کا یقین یہ ہے آخرت سب کا جو ہوگا میرا بھی ہوگا یہ یقین نہیں سب جہا جا رہے ہیں وہ ہم بھی جا رہے ہیں یہ یقین نہیں قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا اور کسا جائے گا تمہارا کیا خیال ہے اس ذات کے بارے میں جو تمہیں دھیجے گئے تھے تو جو آپ کی اطواہ کرتا رہے گا وہ سمجھ جائے گا حادہ نبی جنہ کہے گا حادہ نبی جنہ یا ہماری نبی لیکن جو آدمی اطاعت نہیں کرتا تھا شک میں تھا وہ کہے گا ہا ہا اللہ عدری میں وہی کہتا رہا جو لوگ کہتے رہے مجھے نہیں معلوم صحیح کیا تو لوگ کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں مطلب نہیں ہے قرآن کیا کر رہا ہمیں یہ دیکھنا ہے لوگ کیا کر رہے ہیں اسے مطلب نہیں آخرت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ابھی منزل نہیں ہے دنیا میں پھر دنیا قبضہ کر لو ایک ملک نہیں سارے ملکوں پہ قبضہ کر لو مگر ٹھکانہ یہ نہیں بن سکتا یہ بسافر خانہ ہے یہ منزل نہیں ہے سفر کا گزر کا اس منزل پر ہم ابھی ہیں کہ ابھی اس کے بعد سفر جاری ہے ماں کے پیٹ میں تھے وہ بھی افتدا نہیں تھی ماں کے سلم میں تھے وہ بھی افتدا نہیں تھی زمین کے ذروں میں تھے وہ بھی پدا نہیں تھی